انیس سترہ سیاسیات کے پالے بزم بھی اس بات کو بھولے ہوئے ہیں انیس سترہ میں بال فور ڈیکلیریشن بال فور قرارداد کے نام سے برطانیہ کے وزیر آزم مستر بال فور نے ایک قرارداد پاس کروائے کہ دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو ان کے دقے پر موسیٰ علیہ السلام کے وطن چہرہ سینہ میں ان کو وطن بنا دے انیس سترہ میں انہوں نے قرارداد پاس کی اور انیس سو اڑتالیس میں جا کر اسرائیل بنا کتنے برس محنت کی انہوں نے کتنے برس اٹھائیس اٹھین ہاں جی اٹھائیس اٹھتیس برس سترہ کو ساتھ ملاؤں کو بتیس برس بتیس برس انہوں نے محنت کی اس قرارداد کے پاس کرنے کے بعد پہلا کاملوں نے کیا کیا مسلمانہ کی سرطرد خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے چادے اور ساتھ بھی سرطرد عثمانیہ ختم مسلمان متحد کے وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمان جھیلے دھالے سہی کمزور سہی خلافت علامن حاجر لبوبت کیا خلافت بنو میر بنو عباس کے آنے والے خلفاء جیسی بھی نہیں ہے لیکن مسلمان متحد ہیں ان کے اتحاد کے ہوتے ہوئے ہم اسرائیلیوں کو یہودیوں کو وطن بنا کر نہیں دیکھ سکتے ان کو پہلے ختم کرتے ہیں خلافت عثمانیہ ختم کی گئی تو پہلے سوبے تھے پھر وطن بن گئے الگ الگ بن گئی مشر الگ کیونش الگ الجزائر الگ مراکش الگ لیبیا الگ اردن الگ سعودیہ الگ ترکی الگ افغانستان الگ سب الگ الگ ملک بن گئے وہ متحدہ سلطن ختم ہو گئے مختصر کرتا ہوں اٹھالیش تک انہیں ہر دو کام کیا کرنر لارنس کو پیدا کیا جس نے مسلمانوں میں تفریق اٹھا دی پھوب دا دی مسلمانوں کو لڑوایا ان کی سیاسی قوت کو کمجور کیا پھر جا کر اسرائیل بنایا پاکستان سینٹاریش میں بنتا ہے وہ اٹھالیش ہوں نے آج پھر وہی تاریخ دخلائی جا رہی ہے جناب پھر وہی تاریخ افغانستان کا حکمرانوں کے پاس ٹوائٹم بم نہیں تھا نا اعلاق واضح پر الزام لگایا وہ بھی جھوٹا تھا جھوٹ ہے جھوٹ ہی بولتے ہیں کتہ بھونکتا ہی ہے کتہ کبھی سچ نہیں بول سکتا کبھی حیرن کی آواز نہیں کہا کتہ کتہ یہ بھی پھونک نہ کافر جھوٹ بولتا ہے یہ کافروں کا وصیرہ ہے سچ مسلمان بولتا ہے جناب آج پھر وہی سبق افغانستان کو شب سے پہلے تہہ تیخ کیا گیا کیوں غریب ملک تھا وہ تو داریخ میں یہ پہلا ملک جو چندے پر چل رہا ہے کیوں ہتم کیا گیا پہلے اس کو کیوں مارا گیا پہلے اس کو کیوں تباہ کیا گیا ملاعور کی حکومت کو کیوں ہتم کیا گیا ان کے پاس تو شوئی بنانے کا بھی کارہانا نہیں ہے فلور مل نہیں آٹا نہیں پہلے عراق کو کیوں نہیں مارا گیا ایٹم بھن ہمارے پاس تھا اللہ معاف کرے ہم پہلے ہم پہلے کیوں نہیں کیا گیا افغانستان پر پہلے وجہ اس کو سلطنہ چھوٹی تھی لیکن اس کے اسلامی سلطنہ بن جانے اس کے اثرات پورے عالم اسلام کے عوام میں پھیل رہی تھے مستقبل میں ایک اسلامی حکومت قائم ہونے کے امکانات پیدا ہو رہے تھے ہم نہیں سمجھے دشمن سمجھا کہ قرآن کی حکومت کے فوائد سے اس کے نظام کے حوالے سے اسلامی عدالت حلال حرام کی پابندی جناہ شراب کے خاتمے چوری جاگر کے خاتمے انسانوں کو خدا کی بندگی کے راستے پر دارنے والا جب نظام آیا تو وہاں ایک پاکیزہ معاشرہ قائم بھی مغرب شارہ شخنہ ہو گیا کہنے جو اسے کافروں کے بچے مسلمان ہو کے جہاد کے لئے آ رہے ہیں امریکہ سے آ رہے ہیں جرمنی سے آ رہے ہیں فرانس سے آ رہے ہیں مسلم ملکوں میں ہزانوں کی تعداد ملوک آ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کا مسلمان عوام جاہل تھے ہماری ماں بہنے بیٹیاں جہادوں میں رہنے والی سادہ لو لیکن ان کا دل اسلام کی حکومت کے نام سے دھڑکتا تھا کافروں نے پہلے اس کو ختم کیا کہ اس چیز کو ختم کرو جو مسلمانوں کو ایک عالمی سیاسی قوت بنانے کے لئے کام آ سکتی ہے پہلے اس کو پھر عراق کو عراق کے پاس کچھ بھی نہیں اگر میزائل تھے تو وہ کیوں نہیں نکالے بم تھے کیوں نہیں نکالے وہ کوئی تک اچھے ہو میزائل کہنے بوش دیران چاہ گئی ہے دھی چاہ گئی ہے ان کو پسندہ آ گئے بتاؤ نہ کہاں گئے وہ کتنا ارچہ ہو گیا تم نے عراق کا چپہ چپہ ہمارا میزائل تھے کوئی شوئی نہیں کی یہ بہانہ تھا میڈیا ان کے پاس پرابغندا ان کے پاس اب بھی یہ جو بار بار خبریں آتی ہیں کیا وہ قائدہ یہ کر سکتی ہے یہ کر سکتی ہے وہ یہ کرو یہ صرف اس لیے بخواس کی جاتی ہے کہ دینی قوت کو خلاف کاروائی کرنے کا جواز ہو کسی ان کا تو یہ پرعلام ادھر یہ خبر لگتی ہے ادھر چوچھے پانچ جو دن کراچی نہ کسی نے جو مسلمان کو پکڑ کے ان کے شپن کیا جاتا ہے بارہ سے چودہ سال کے بچے بھی اس وقت گوانتہ نامو بے کے وہ سفاکانا ویسلانا قید خانم ہیں بارہ سے چودہ سال کے بچے غالباً تیرہ تعداد ہیں اور یہ ہماری غفلت چھوڑا صرف ہماری غفلت ہم نے دین کو چھوڑا اللہ نے ہمیں ہر چیزیں آگاہ اب ماحول بنایا جا رہا ہے کیا ہمارے غاصب حکمران صاحب کو بلائے آمار کنی چند ماہ پہلے گئے کہاں گئے یہ بھی ایک شوچری والی بات وہاں پہ جاتے ہیں دنیا کی تمام معاملات کے فیصلے واشنٹن میں ہوتے ہیں یہودیوں کو تصریم کروانے کا فیصلہ کیمپ دیوڈ میں کیوں ہوتا ہے کیمپ دیوڈ بتا ہے کونسی جگہ امریکہ کا ایک صدر تھا آئیزن ہاور اس کے بیٹے کا نام تھا دیوڈ وہ جوان مر گیا اس نے اس جگہ کا نام کیمپ دیوڈ خیمہ داود دیوڈ کا کیمپ دیوڈ کا شہر بستی اس نے اپنے بیٹے کے نام تھی بیٹے کے نام دیوڈ لیکن یہودی اس نام کو اپنا مذہبی حوالہ کہتے ہیں کہ داود بنو اسرائیز کے ایک جلیل و قدر تغمبر تھے جب بھی کسی مصندان ملک کو یہ جوزرہ بدنصیب ملک کا سربراہ ہے یہ بھی جنرل ہے اور مشر کا جو بدنصیب حکمران تھا جس نے اسرائیز کو تصریف کیا وہ بھی جنرل تھا جنرل انوار السادات اور یہ جنرل پرویز مشرب وہ بھی کیمپ گیورد میں بلوایا گیا یہ بھی کیمپ گیورد میں بلوایا گیا اس نے بھی تصریف کیا اس نے بھی تصریف کیا یہ وہاں تصریف کر کے آیا ہے اس کی جیوکی لگی ہے کہ تم اپنے ملک کے عوام کو اس پر قائل کریں میں اس کے متعلق دو حوالے اگر اسلام میں یہودیوں کی سیاسی حکومت کو کسی بھی درجہ میں قبول کرنے کا کوئی جواز مل سکتا ہوتا تو اللہ اس کا رسول امت کو بتا کرتا ایک بات حجرت ہوئی کیوں ہوئی ہمارے علم میں اتنی بات آتی ہے کہ مکہ میں حالات صحیح نہیں تھے بے شک اللہ کی طاقت کمجور ہو گئی یہ ایک حکمت تھی ایک تطبیر تھی یہودیوں کے منصوبے کو ناکام کرنے اسلام کی بڑھتی قوت کو دیکھ کر یہودان خیبر اور یہودان مدینہ مدینہ کے تین بڑے قبائل بنو قرائزہ بنو نزیر بنو قینقا ان کی حکومت تھی لیکن قبائلی حکومت تھی مدینہ کے اور علاقے کے تمام لوگوں نے سب فیصلے یہی کرتے تھے حجرت کے ذریعے سے مہاجرین اور انصار کو اللہ فاغ نے کچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کو پہلے آتا فرمائی تھی اب تاج خدیفت اللہ ایف الارض کا بھی آتا فرمائی تھی نشاق مدینہ کے ذریعے سے یہود و نسارہ کے پابم کر دیا گیا کہ فیصلے محمد فرمائیں گے کیا مقرب سیاسی حکومت مشلمانوں کی قائم ہوئی اسلام کی بڑھتی قوت کو دیکھ کر اپنی سیاسی قوت بنانے اپنی بقاہ کے لیے مشلمانوں اور اسلام کا راستہ دو کرنے کے لیے یہودان خیبر اور مدینہ نے میٹنگیں کی اور عبداللہ ابن عبی کو اپنا بادشاہ نام کر کیا کہ پورے عرب پر اپنی سیاسی قوت کی حکومت بادشاہت قائم کر دی قریب تھا کہ وہ اعلان کر دے اللہ نے اپنی شان حرمائی مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین ہجرت کی حکمت عملی سے یہودیوں کی سیاسی حکومت کا منصوبہ اللہ نے خاک میں بلا دیا اسی لیے عبداللہ ابن عبی کو رسول اللہ سے دشمنی زیادہ تھی کہ رسول اللہ کی عامر سے اس کی بادشاہت کا خواب پردانہ ہوتا دو باتیں اس سے بھی ثابت ہوا اگر یہودی کے حکومت قائم کرنے میں اور اس کو تصریم کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہجرت کے ذریعے سے ان کی حکومت کو ختم کیوں کیا دوسری بات یہ جو آیات مبارکہ اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی گیار میں سپا لیے والذین اتخدوا مسجدن ضرار